بسم اللہ الرحمن الرحیم مونو سیکرائٹس کا سیکنڈ لیکچر اس میں ہم ڈی، ایل شگرز اور سٹیریو آئیسومرز ڈسکس کریں گے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا کسی بھی بورٹ کے بک میں دیا ہے فیسی کے لیول پر وہ کبر ہو یا پھر جو ایم بی بی ایس، بی دی ایس، ڈی پی ٹی یا فارمڈی کے سٹوڈنٹس جس لیول تک وہ ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی چیزیں ساری کبر ہو سٹارٹ کرتے ہیں آئیسومرز سے آئیسومرز کو ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں مولیکیلر فارمولا، مولیکیلر فارمولا گلوکوز، فرکٹوز، گیلیکٹوز ان سب کا یہ ہے مولیکیلر فارمولا سی سکس، ایچ ٹویل او سکس کیونکہ صرف آپ کو ایٹمز کی تعداد بتا رہا ہے آپ اسی فارمولے کو اوپن کر لیں اس طرح سے کہ تمام ایٹمز کی ارینجمنٹ کلیر ہو تو یہ اوپن فارمولا کہلائے گا سٹرکچرل فارمولا اب ایسے کمپاؤنز جن کے مولیکیلر فارمولا سیم ہوتے ہیں سٹرکچرل فارمولا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آئیسومرز تو گلوکوز، فرکٹوز، گیلیکٹوز یا آپس میں آئیسومرز ہیں آئیسومرز کو براؤڈلی ہم دو گروپس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ہے سٹرکچرل آئیسومرز اگلا ہے سٹیڈیو آئیسومرز سٹرکچرل آئیسومرز وہ ہیں جن میں فنکشنل گروپس ڈیفرنٹ ہوں یا ان کی پوزیشنز ڈیفرنٹ ہوں فنکشنل گروپ کیا ہے ہر آرگینک کمپاؤنڈ میں ایٹمز کا ایک خاص گروپ جو اس آرگینک کمپاؤنڈ کی فیملی کی پہچان ہو اور اسے سپیسفک پروپرٹیز پروائٹ کرے اسے ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں لیکن یہ کہلاتا ہے کاربونائل گروپ اسی طرح سیکنڈر کیمسٹری ہم پڑھیں گے کاربوگزائل گروپ الکوہل فیملی ایتر فیملی تو جن آئیسومرز میں فنکشنل گروپس ڈیفرنٹ ہوں یا ان کی پوزیشنز ڈیفرنٹ ہوں انہیں کہتے ہیں سٹرکچرل آئیسومرز لیکن یہ فارمولا ہے فرکٹوز کا یہ فارمولا ہے گلوکوز کا گلوکوز میں دیکھیں الڈی ہائیڈ گروپ ہے فرکٹوز میں کیٹون گروپ ہے دونوں میں فنکشنل گروپس ڈیفرنٹ ہوں یہ کہلائیں گے سٹرکچرل آئیسومرز وہ آئیسومرز کے جن میں فنکشنل گروپ سیم ہوں لیکن اگر آپ اس فارمولے کو دیکھ لیں یہ گلوکوز کا فارمولا ہے اور اسے کمپیر کر لیں اس گلوکوز کے ساتھ دونوں گلوکوز ہیں دونوں میں اگزیکلی سیم فنکشنل گروپ سیم پوزیشن آف فنکشنل گروپ تھرڈ اس میں ڈیفرنس کیا اس میں ڈیفرنس یہ کہ دونوں میں جو باقی کاربنز ہیں ان کاربنز کے اراؤنڈ ایٹمز اور باقی گروپس کی ارینجمنٹ ڈیفرنٹ ہیں تو دو ایسے کمپاؤنڈز جن میں فنکشنل گروپ سیم ہو اس کی پوزیشن سیم ہو مگر باقی کاربنز کے اراؤنڈ سپیس میں باقی ایٹمز اور گروپس کی پوزیشنز ڈیفرنٹ ہو انہیں کہتے ہیں سٹیریو آئیسومرز یہ کیسے سٹیریو آئیسومرز ہیں آپ دیکھ لیں اس کاربن پر او ایچ رائٹ پر ہے یا لیفٹ پر اس کاربن کا ایچ رائٹ پر ہے یا لیفٹ پر ساری ارینجمنٹ ڈیفرنٹ ہے یہ کہلیں گے سٹیریو آئیسومرز سٹیریو آئیسومرز کو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ وہ آئیسومرز ہے جن میں سیم فنکشنل گروپ ہوں سیم پوزیشن آف فنکشنل گروپ ہوں بٹ وٹ ڈیفرنٹ آرینجمنٹ آف ایٹمز ان سپیس آراؤنڈ کاربن اب ہم اسی سٹیریو آئیسومرز ہی میں ڈی اور ایل شگر کا کنسپ دیکھتے ہیں ڈی اور ایل شگر اس کے لئے ایک ٹرم میں یوز کروں گا ای سیمیٹرک کاربن ای سیمیٹرک کاربن یا جسے کہتے ہیں کائرل کاربن کائرل کاربن ایک ایسا کاربن جس کے ساتھ فور ڈیفرنٹ گروپ بونڈڈ ہوں اسے ای سیمیٹرک کاربن یا کائرل کاربن کہتے ہیں جس کے ساتھ فور ڈیفرنٹ گروپ بونڈڈ ہوں اگر آپ یہ کاربن دیکھیں یا یہاں پر یہ کاربن دیکھیں جسے میں نے انسرکل کیا ہے اس کاربن کو دیکھیں یہاں پر رائٹ پر ایچ ہے لیفٹ آئچ نیچے یہ گرپ اوپر یہ گرپ یہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ گرپس اس کے ساتھ بانڈڈ ہے یہ کہلائے گا اے سیمیٹرک کاربن یہ کارل کاربن یہ اے سیمیٹرک نہیں ہے ایچ ایچ آپس میں سیمیلر ہے تو یہ اے سیمیٹرک نہیں ہوا اس گلوکوز میں یہ ایک دو تین چار جو میں نے ریڈ میں شوک کی چار کے چار اے سیمیٹرک کاربنز ہیں آپ نے asymmetric کاربنز دیکھنا ہے کاربونائل گروپ سے جو سب سے دور فاردسٹ asymmetric کاربن ہوگا آپ نے اسی کو کنسیدر کرنا ہے asymmetric کاربن فاردسٹ فرم دا کاربونائل گروپ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اگر اس فاردسٹ asymmetric کاربن پر او ایچ لیفٹ پر ہو او ایچ لیفٹ پر ہو تو آپ اسے کہیں گے ایل گلوکوز اگر اس asymmetric کاربن پر او ایچ رائٹ پر ہے اسے آپ کہیں گے ڈی گلوکوز تو ڈی اور ایل کیسے لیبل کرتے ہیں وہ asymmetric کاربن جو کہ کاربونائل گروپ سے فاردسٹ ہے اس کے رائٹ پر او ایچ ہو تو ڈی ہوگا لیفٹ پر ہو تو ایل ہوگا ساتھ یہ آپ دیکھ لیں جو ڈی اور ایل گلوکوز یہ آپس میں میرر ایمیجز ہیں آپ میرر کے سامنے جب کڑے ہوتے تو آپ کا ایمیج بنتا ہے وہ کلاتا ہے میرر ایمیج آپ کا رائٹ لیفٹ دکھائی دیتا ہے لیفٹ رائٹ دکھائی دیتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ ان دو گلوکوز مولیکلز کو کمپیر کر لیں یہ آپ پر دیکھئے یہ رائٹ ہی لیفٹ رائٹ ہی لیفٹ ایچ رائٹ ایچ لیفٹ پر او اچ رائٹ پر لیفٹ پر او اچ رائٹ او اچ لیفٹ او اچ رائٹ او اچ لیفٹ پر آپس میں ایکزیکٹلی یہ میرر ایمیجز ہیں تو دو ایسے سٹیریو آئیسومر جو آپس میں میرر ایمیجز ہوں انہیں میں ایک خاص نام دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں انینٹیومرز انہیں کہتے ہیں انینٹیومرز میں یہاں لکھ لیتا ہوں سو دیزار کالڈ انینٹیومرز ہاو دوی دیفائن سٹیریو آئیسومرز ڈیٹ آر میرر ایمیجز اف ایچ ادر دیار انینٹیومرز نیکسٹ ٹرم کی طرف ہم آتے ہیں یہ جو ڈی گلوکوز ہیں اس کو جب بھی ہم سلوشن میں ڈالتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا ہے جب آپ اسے پانی میں ایٹ کرتے ہیں اس کا ففت کاربن ففت کاربن کا او ایچ فرسٹ کاربن کی او کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے اور یہ سٹرکچر فولڈ ہو کر ایک رنگ بنائے گا ایک سکس کارنٹ رنگ بنائے گا اسے ہم کہتے پائرن یا ایزہول اسے گلوکو پائرنوس کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھا ہے پریویس لیکچر میں اب اس رنگ سٹرکچر کا جو فرسٹ کاربن ہے فرسٹ کاربن یہ فرسٹ کاربن اس فرسٹ کاربن کو ہم کہتے ہیں اینومیرک کاربن اینومیرک کاربن اس اینومیرک کاربن پر اگر او ایچ نیچے ہو تو اب اس کو نام دیں گے ایلفا ڈی گلوکوز کا ایر ایس ایلفا ڈی گلوکوز اک히 ڈی گلوکوز سے بنا ہے تو ڈی گلوکوز ہم لکھ رہے ساتھ اس اینومیرک کاربن پر اگر او ایچ اوپر ہو اسے آپ کہیں گے بیٹا ڈی گلوکوز بیٹا ڈی گلوکوز تو ایلفا بیٹا ہم کیسے لیبل کرتے ہیں اینومیرک کاربن پر چونکہ کاربن نمبر ون ہے یا پر اس پر اگر او ایچ اوپر ہے تو bیٹا امیجز نہیں ہے اس لئے کہ اگر آپ باقی کاربنز کو دیکھیں اس کاربن پر او اچ نیچے نیچے اس کاربن کا او اچ اوپر اوپر تو یہ میرر امیجز نہیں ہے صرف اس اینومرک کاربن پر او اچ ڈیفرنٹ ہے تو ایسے سٹیریو آئیسومرز جو آپس میں میرر امیجز نہ ہو انہیں کہتے ہیں اینومرز انہیں ایک خاص نام دیتے ہیں اینومرز یا انہیں ایک اور نام دیتے ہیں ڈائی سٹیریو ڈائی سٹیریو مرز ڈائی سٹیریو مرز تو سٹیریو آئیسومرز اگر آپس میں میرر امیجز ہوں آپ انہیں انینٹیومرز کہتے ہیں آپس میں میرر امیجز نہ ہو صرف الفہ بیٹا کے فارم میں ہو تو آپ انہیں اینومرز یا ڈائی سٹیریو مرز کہتے ہیں نیکس اٹرم کی طرف آتے ہیں یہ گلوکوز یہ ہے گلوکوز یہ بھی آپس میں آئیسومرز ہیں ان میں صرف کاربن فور میں ڈیفرنس ہیں کاربن فور کاربن فور کو اگر آپ کمپیر کر لیں یا کاربن فور کا ایچ رائٹ او ایچ لیفٹ یا کاربن فور کا او ایچ رائٹ ایچ لیفٹ باقی تمام کاربنز پر ارینجمنٹ سیم ہے موقعے دیکھ لیتے ہیں کاربنائل گروپ یہاں پر ایچ او ایچ رائٹ ایچ لیفٹ ایچ لیفٹ äیچ رائٹ او ایچ لیفٹ ایچ رائٹ ایچ لیفٹ کاربن فور پر دیفرنسati ایک کاربن میں ڈیفرنس ہو کوئی بھی ایک کاربن پر انہیں ہم کہتے ہیں اپی مرز اپی مرز so گلوکوز انگلیکٹوز these are اپی مرز these are the stereo isomers that differ with respect to only one کاربن so these are اپی مرز next ایک اور کیس دیکھتے ہیں اگر ہم گلوکوز کو واتر میں ایٹ کر لیں گلوکوز کو واتر میں ایٹ کر لیں اور چونکہ گلوکوز ایک کرسٹالائن سبسٹینس ہے اس میں اگر آپ plan polarized light پاس کریں گے تو light یا تو anti-clockwise یا rotate کرے گا یا clockwise rotate کرے گا اگر کوئی گلوکوز کا solution یا کسی بھی شگر کا solution light کو anti-clockwise یعنی towards left rotate کریں آپ اسے نام دیں گے livo rotatory livo rotatory اگر گلوکوز کا solution light کو towards right یا clockwise rotate کریں اسے آپ نام لیں گے dextro rotatory it is dextro rotatory انہیں کہتے optical isomers so liver rotatory and dextro rotatory these are called optical isomers ڈی گلوکوز ڈی گلوکوز dextro rotatory ہوتا ہے اسی لئے ڈی گلوکوز کے solution کو ہم hospitals میں نام دیتے ڈیکسٹروز کا اسے نام دیتے ڈیکسٹروز جو ہم drip use کرتے اس پر لکھا ہوتا ہے 5% ڈیکسٹروز یا 10% ڈیکسٹروز مگر یاد رکھیں کہ ہر ڈی شگر ڈیکسٹرو rotatory نہیں ہوگا ڈی شگر ہوگا livo rotatory ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ fructose ہے اس کے اس کاربن پر oh right پر ہے یہ ڈی فرuctose مگر اس کے solution میں light pass کر لیں یہ light کو livo rotation کی طرف لے جاتا ہے یعنی left کی طرف rotate کرتا ہے تو ڈی فرuctose کیا ہے یہ livo rotatory اسی لئے اس کا دوسرا نام ہے levulose levulose it is levulose so ڈی فرuctose کو levulose کیوں کہتے ہیں یہ livo rotation شو کرتا ہے it means ڈی شگر livo rotation بھی شو کر سکتا ہے ڈیکسٹو rotation بھی شو کر سکتا ہے اب ان ٹرمز کو ایک بار revise کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں آئیسومرز کیا ہے کمپاؤنڈ with سیمیلر مولیکلر فارمولا but different structure فارمولا they are آئیسومرز what is asymmetric ایکارل carbon a carbon that is bonded to four different groups what is stereo isomers isomers that differ in the arrangement of atoms or other groups in the space around carbon atoms what are enantiomers stereo isomers that are mirror images of each other they are enantiomers what are di stereomers or ennomers these are stereo isomers that are not mirror images that are not mirror images what are epimers stereo isomers that differ with respect to just one carbon atom like glucose and galactose these are epimers optical isomers these are isomers that rotate light clockwise they are either dextor rotatory or anti clockwise they are livo rotatory optical isomers ki taadaat am a formula سے معلوم کرتے two n a glucose میں جتنے asymmetric carbon ہوں گے اتنے اس کے optical isomers بنتے لگ d glucose میں چار asymmetric carbon ہے چار asymmetric carbon ہے تو اس میں two into two into two into two 16 optical isomers ہوں گے جو کہ آپ کو mbbs کے level پر clear ہوں گے 16 optical isomers ہوتے ہر ایک نام ایک last point جو fsc kibook میں بھی دیا ہے جو آپ دیکھتے ڈی glucose اسے کہتے right handed sugar l glucose کو کہتے left handed sugar یہ آپ میں mirror images ہیں nature میں صرف sugar d form میں پا جاتا ہے اور ہمارے enzymes especially hexokainase وہ صرف d glucose کو metabolize کرتا ہے تو جو ہمارے enzymes ہیں وہ صرف right handed glucose metabolize کر سکتا ہے l glucose nature میں نہیں پائے جاتا یہ لے body میں synthesize کیا جا سکتا ہے l glucose کی فائدہ یہ low caloric sugar ہے blood sugar level disturb نہیں کرتا اس لکھے metabolize نہیں ہوتا اور ساتھ یہ fat میں convert نہیں ہوتا مگر اس کا manufacture کرنا بہت زیادہ expensive ہے اسی لئے ہم nature میں ڈی glucose کو use کرتے یہ آپ scientist سوچ رہے ایک اور sugar ہے اس کا نام ہے tegetos it is also low caloric sugar کہ اسے زیادہ طور پر use کیا جائے so nature میں sugar deform ہے یہ ہم tegetos کو prefer کرتے use کرنا l sugar جو ہے liberty میں synthesize ہوتا ہے اس کا synthesize کرنا بہت زیادہ expensive ہے تو اب تک یہ commonly use میں نہیں ہے hopefully سارے terms آپ کو clear ہوں گے اور in next lecture میں انشاءاللہ oligos secrites reducing non reducing sugars discuss کریں گے see you then انشاءاللہ اللہ حافظ